اچھا تھی اب اللہ تعالیٰ سے سنیں اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی پھر اللہ تعالیٰ بتا ہے بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہو للہ وہو محسنن یہ ایک اور یونی سلٹ رو تھا رہا ہے جو کوئی بھی مسلم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ اسے قیامت والا دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہودوں نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ سَرِ تَسْلِيمُ خَمْ کرو اللہ کے لئے ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شر کر رہے ہیں تو اس نے سرِ تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے